دوستو اگر اس دنیا میں کسی بھی آدمی سے ایک سوال پوچھا جائے کہ اس دنیا کا سب سے خطرناک جانور کونسا ہے اور کس جانور سے اسے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو وہ سیدھا نام لے گا سام کیونکہ دنیا کا سب سے خطرناک جانور یہی ہے اور یہی ایسا خطرناک جانور ہے جو انسانوں کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے اور اگر یہی سوال سیدھا سام سے پوچھا جائے کہ اس کے لیے سب سے خطرناک کون ہے تو وہ سیدھا نام لے گا انسان کیونکہ سچائی یہی ہے کہ سام انسان سے ڈرتا ہے اگر آپ اچانک سے کسی سام کے پاس پہنچ جاتے ہو تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اور اپنی جان بچانے کے لیے اسے حملہ کرنا پڑتا ہے آج ہم جانیں گے سامپوں کے بارے میں کچھ انجان باتیں کیونکہ سام کا سر کٹ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامپ اسی ٹائم مر جائے گا سامپ کا کٹا ہو سر ایک گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے اور آپ کو وہ کٹ سکتا ہے اور اپنا پورا زہر آپ کی جسم میں چھوڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ سام کے کٹے جانے سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ سام کو مار دیتے ہیں اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور وہ کٹا ہوا سر انہیں کٹ لیتا ہے پندرہ کروڑ سال پہلے سامپوں کے بھی پاؤں تھے لیکن جینیٹکس اور ماحول میں چینجز کی وجہ سے ان کے پاؤں ختم ہو گئے لیکن ابھی بھی پائیتن اور بوہ جیسے سامپوں میں اس پاؤں کے ابھار پائے جاتے ہیں جو کہ اس کے پیلویس کے آس پاس ہوتے ہیں اس دنیا میں تین ہزار سے زیادہ سامپوں کے ایک سام ہیں جن میں سے سات سو پچاس زہریلی ہوتی ہیں جن میں سے دھائی سو ایسی ہیں جن کے زہر سے انسان مر سکتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ سامپوں کو دیکھتے ہی مار دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہر سامپ زہریلہ ہوتا ہے حالانکہ سامپوں کے کان نہیں ہوتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامپ بلکل ہی بہرا ہوتا ہے سامپ کے کھال کے پیچھے کانوں کی کچھ اثرات ہوتے ہیں جن سے وہ تھوڑی بہت آواز سن سکتا ہے حالانکہ ان سے کافی کم فریکونسی کی آوازیں ہی سامپوں تک پہنچتی ہیں لیکن پھر بھی سامپ اپنی کھال کی وجہ سے وائبریشن اور اپنی زبان کی وجہ سے ہوا میں ہوئے بدلاؤں کو پہچان لیتا ہے دنیا کے زیادہ تر سامپ ایک دفعہ کٹنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں لیکن انہی سامپوں میں سے ایک افریقہ میں ہی پایا جانے والا بلیک مامبا ایک بار میں ہی بارہ دفعہ کٹ دیتا ہے ڈیت ایڈر دنیا کا سب سے تیز حملہ کرنے والا سامپ ہے یہ سیکنڈ کے پندروے حصے میں بھی کٹ دیتا ہے اور اپنا زہر بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر واپس اٹیکنگ پوزیشن میں بھی آ جاتا ہے یہ حملہ کسی بھی انسان کے پل جھپکنے سے بھی تیز ہوتا ہے سامپوں کی کچھ اقسام ایسے بھی ہیں جن کے دوستوں سے بھی زیادہ دانت ہوتے ہیں یہ دانت چھپانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ شکار کو آرام سے نگلا جا سکے اور وہ بھاگ نہ سکے سامپ کی پانچ اقسام ایسی ہیں جو اڑ بھی سکتی ہیں یہ کسی بھی سکائی ڈائیور کی طرح درگ پر سے جمپ بار دیتی ہیں اور تین سو سے چار سو فیٹ دور تک اٹھ جا بھی ہیں دنیا کا سب سے سمجھدار سامپ کینگ کوبرا ہے یہ اپنے انڈے کہیں بھی چھوڑ کے نہیں جاتا بلکہ ان کی حفاظت کرتا ہے جب تک ان سے بچے نہ نکلائیں دنیا کا سب سے خطرناک سامپ سو کارل وائپر ہے اگر یہ سامپ کسی کو کٹ لے تو انسان کی موہ تیس منٹ کے اندر ہی ہو سکتی ہے اگر تیس منٹ میں اس کا پروپر علاج نہ کیا جائے موسیقی موسیقی